اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على أہلها اما بعد ماہِ رجب المرجب کے فضائل اور اعمال کا بیان آپ کی خدمت مقدس میں برکتوں والا مہینہ اور اس مہینے میں مسلسل خدا کی یاد خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا پیش کرنا سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادشاد فرماتے کہ جو شخص ماہِ رجب میں ایک سو مرتبہ کہے اَسْتَخْرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَطُوبُوا إِلَيْهِ اور اس تلاوت کے بعد صدقہ دے تو پروردگاری عالم اس پر اپنی تمام تر رحمت اور مغفرت کو نازل فرماتا ہے اور جو اسے چار سو مرتبہ تلاوت کرے تو خدا اسے سو شہیدوں کا عجر عطا فرماتا ہے یہ رجب کے عامال عامالِ مشترکہ کے اعتبار سے پیغام آپ کی خدمتِ مقدس میں اور اب آج کی اور رات کی اہمیت اور آج کی رات کی نماز سترویں رات تیس رکعت نماز اور تیس رکعت کا مطلب پندرہ نمازیں دو دو رکعت کر کے جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اس نماز کا ثواب بے شمار بیان کیا گیا اور نماز پڑھنے والے کو آتشِ جہنم سے آزادی اور عذابِ قبر سے نجات نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل سترویں رات کی نماز کے بیان کے ساتھ سترہ روزوں کا حوالہ سرکارِ ختمیِ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو رجب کے اس مقدس مہینے میں سترہ روزے رکھے گا تو قیامت والے دن اس کے لیے پلِ سرات پر ستر ہزار نور کے چراغ رکھے جائیں گے ستر ہزار نور کے چراغ یہاں تک کہ وہ ان چراغوں کی روشنی میں پلِ سرات سے گزرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا اور فرشتِ مرحبا اور سلام کے ورد کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے خوشہ نصیب عمل کرنے والوں کے لیے پروردگار ہم سب کو ماہِ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی